موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بابا سے خوش آمدیل سندھور کیا ہے کچھ چیزیں سندھور سے اسوسییٹڈ ہیں جو کہ ہر بچی کو خصوصاً اور ہر بچے کو بھی خصوصاً سمجھنی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس نقصان سے نہ صرف بچا سکیں بلکہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے سے آپ کی بچت ہو جائے دیکھئے ہر چیز کے ویپنز ہوتے ہیں آرسنل ہوتا ہے آرسنل جو ہوتا ہے وہ ٹینک بھی ہوتے ہیں گنے بھی ہوتے ہیں بندوق جو کہ کنٹریز اپنے ڈیفنس میکنزم کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تلوارے پرانے زمانے میں ہوتی تھیں اسی طرح نیزے ہوتے تھے یا پھر تیر استعمال کی جاتے تھے یا پھر منجنیقیں ہوتی تھیں یہ ویپنز ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جس میں سے سندھور بھی ہے سندھور کو کالا علم کرنے والے بہت مشاقی سے استعمال کرتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے سندھور کسی بھی لڑکی کا سوائے اس کے شہر کے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کسی کے گھر میں اگر اسے سہاگن لڑکی ہے اور اس کے پاس سندھور ہے تو وہ سوائے اس کے شہر کے ایون اس کی مادر ان لاؤ اس کے دیور اس کی سگی بہن کے بھی ایکسیس میں نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کیونکہ سندھور ایک ایسی چیز ہے اگر وہ سہاگن کا سندھور کسی بھی اور کے پاس چلے جائے چاہے وہ آپ کی ماسی چورا کر پہنچا دے آپ کو کوئی فلان دوست چورا کر پہنچا دے تو سمجھ لیجے وہ لڑکی جو بھی جادو کر رہا ہے پورا بھرپور اس کے قابو میں چلی جائے گی وہ جو چاہے گا وہ لڑکی وہ کرے گی چاہے وہ دو بجے اٹھ کے گھر سے چلنا شروع ہو جائے اس کے پاس پہنچ جائے وہ جو مشہور برس زغیر پاکو ہند میں ایک مثال نہیں دی جاتی بابوں کی نعوذب اللہ اللہ انہیں خارت کرے اور ان کا حساب فیرون یزید اور نمرود کے ساتھ کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو ان کے ساتھ حساب کرے وہ اپنے پوسٹر پر دیکھتے نہیں آپ لکھتے ہیں محبوب قدموں میں آپ کے مطلب آپ گھر پہ صفحہ پہ بیٹھیں اور صرف سندھور لے جا کر اس لڑکی کا اس جادوگر کو دے دیں محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا وہ یہی چیزوں کو تو استعمال کرتے ہیں تو سندھور کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے دیکھیں سب کانٹینٹ میں ہم پاکو ہند میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے بیفور انڈیپنڈنس نائنٹین فورٹی سیون نائنٹین فورٹی ایٹ کے تو ان سے پہلے جب ہم ساتھ رہتے تھے تو بحیثیت مسلمان اور بدھ پرست اہل ہند کے لوگ اپنی روایات کو بھی شیئر کرتے تھے اس میں سندھور کو جو عزت اور رسپیکٹ حاصل تھی وہ مسلمانوں میں آج بھی ہے جس طرح آج بھی ہم مہندی کے تیوار کرتے ہیں مائیوں کے کرتے ہیں دروازہ رکائی کی رسم کرتے ہیں اسی طرح اور بہت ساری رسمیں ہیں ان میں سندھور کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے تو سندھور کی جو رسپیکٹ اور عزت سکھا کر بچی کو رخصت کیا جاتا تھا اس میں اس کو یہ بات اس کی گھٹی میں اتار دی جاتی تھی کہ بیٹا تو انہیں جان کے بازی لگا کرنا اس کی حفاظت کرنی ہے کسی طرح گھر میں اگر آپ کے سہن میں کوئی لاکھیں سندھور پھیک دے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس بات کی نشانی ہے کہ کسی نے آپ کے گھر کا چالیس دن کا کڑا کیا ہے کڑا یہ سبجیکٹ ابھی نہیں ہے اور ابھی ہم بات نہیں کر سکیں گے سفل جادو میں اور کالے علم میں کیٹیگریز ہوتی ہیں سمجھ لیجئے کہ کڑا is the most dangerous is the most I mean جان لیوہ اس کے خطرات ہوتے ہیں اور اتنا calculated ہوتا ہے کہ جو کڑا کرنے والا جادوگر ہوتا ہے نا وہ exact time دے دیتا ہے 40 days اور جب وہ 39, 37, 38, 37, 36, 35 سے لے کے 34 اور 1 پر آتا ہے تو موت واقع ہو جاری ہے اسی طرح وہ رزق کا کڑا بھی کرتا ہے کڑا اتنا strong ہوتا ہے کہ اس کو سوائے اللہ کے ولی کے اور کوئی نہیں توڑ سکتا عام بزرگ تو عام لوگ جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ تو اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے کیونکہ وہ ہاتھ ڈالیں گے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے سو سندھور کڑا ہو جانے کی کڑا کرنے کی نشانیوں میں سے ایک basic principle ہے کڑے کی اور بہت ساری نشانیاں ہیں یہاں ہم segment discuss نہیں کریں گے کیونکہ ہم segment absolutely سندھور کا کر رہے ہیں تو سندھور اگر سہن میں آکے گرا ہے تو آپ کو فوراً اس کے علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے فوراً آپ کو ایسے درویش انسان سے ایسے صاحب علم سے واسطہ اور رابطہ کرنا چاہیے جو کہ آل رسول کا ماننے والا ہوں آل رسول سے پیار کرتا ہوں اور اس نے الحمدللہ یہ چیزیں انہیرٹ کی ہوں اور اس کو ان چیزوں کا پتہ ہو کیونکہ عام لوگ جو ہوں گے وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے سندھور اگر آپ کی وارڈروپ کلوزٹ سے ملے مطلب ایک عورت کا پتہ ہوتا ہے اس کا سندھور کہاں رکھا ہے بھائی جہاں اس کی سرما دانی رکھی ہوگی وہیں ملنا چاہیے نا اسے اس کو کپڑوں کی کلوزٹ سے تو برامت نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑوں میں چھڑکا ہوا ہے برتنوں سے برامت ہو رہا ہے جوتوں کے اندر سے نکل رہا ہے یہ تو سندھور کی جگہ نہیں ہے نا ان میں اگر ڈالا ہو تو سیدھا سیدھا اس عورت اس مرد کے لیے جدائی لکھی ہوتی ہے یعنی کسی نے جا کے کسی کو پیسے بھرے ہیں اس کی منشا سے بھرے ہیں اور اس کو آپ کا سندھور لے جا کر دیا ہے اور اس نے جدائی ڈالنے کی کوشش کی ہے آپ کو یہ نشانی علامت آتے ہی فوراً اس کے علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ حافظ یا غازین